موسیقی موسیقی دو دوست کیا لکھنا ہے دو دوست اب یہ کہانی آپ لوگوں کو لکھنا ہے دو دوستوں نے جنگل کی سیر کا پروگرام بنایا اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں گے چنانچہ دونوں جنگل پہنچ گئے اچانک انہوں نے ایک شیر کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا ایک دوست جلدی سے درک پر چڑھ گیا دوسرے دوست کو درک پر چڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ وہیں پر بے سیدھ لیٹ گیا اور ظاہر کیا کہ وہ مر گیا ہے جب شیر اس کے قریب پہنچا تو اس دوست نے اپنی سانس روک لی شیر یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ریچ لکھنا ہے گلتی سے شیر لکھا گیا ریچ جب ریچ اس کے قریب پہنچا تو اس دوست نے اپنی سانس روک لی ریچ نے جب اسے سونگا تو سمجھا شاید یہ مر چکا ہے ریچ کسی مردے کا شکار نہیں کرتا چنانچہ ریچ نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی راہ لے لی اتنے میں دوسرا دوست درک پہ نیچے آیا اور اپنے دوست سے پوچھا کہ ریچ نے تمہارے کان میں کیا کہا دوسرے دوست نے کہا ایسے دوست مت بناو جو مصیبت میں تنہا چھوڑ جائیں دوست وہ ہوتے ہیں جو مصیبت میں کام آتے ہیں آؤ مشکر اس کہانی کو اپنی بیاز میں لکھو یعنی کہانی کو جو آپ کو پورے اپنے بیاز میں لکھنا ہے اس کہانی کو اب آؤ تخلیلاتی بنے چیلنج تیسری جماعت کی اردو کی کتاب سے بہادر جوزف کی کہانی پڑھو اور جوزف کے بارے میں پانچ جملے لکھو ہے نا یہاں پر آپ کو جوزف کے بارے میں پانچ جملے لکھتے ہیں پہلا ہے جوزف ایک بہادر لڑکا ہے دوسرا جوزف نے ندی کے دیوار پر ایک سراخ دیکھا سراخ میں سے پانی نہ آئیں اس لئے جو اپنا پیٹ لگا کر جوزف اپنا پیٹ لگا کر بیٹھ جاتا ہے چوتھا جوزف نے اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے پورے گاؤں کی جان بچائے پانچ وعیس واقعے کے بعد گھر گھر جوزف کے بہادری کی قصے ہونے لگے اگر آپ کو آج کا ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کے ویڈیوز کے لئے شکریہ